اسلام علیکم ویورز ہم سٹڈی کر رہے ہیں کنسٹرکشنز ویڈ کمپیریزن کو اور اس اس لیے میں یہ ہماری فیفتھ ویڈیو ہے اس سے پہلے جو فور پارٹس ہیں اسی ٹوپک ہے اس میں ہم نے دیفرنٹ کنسٹرکشنز کو دیفرنٹ سنٹرکچرز کو سٹڈی کیا ہے جو کہ کمپیریزن کو اکسپریس کرتے ہیں اس ویڈیو میں یہ انہی ویڈیوز کا تسلسل ہے لیکن یہاں پہ ہم کمپیریزن کے حوالے سے بات نہیں کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ایجیکٹیو جبکہ ورڈ یوز ہوتا ہے کسی سنٹرکچرز میں تو پھر اس سنٹرکچرز کس طرح سے ویری کرتے ہیں یعنی ڈیفرنٹ سنٹرکچرز کو ہم سٹڈی کریں گے ایجیکٹیو کے یوز کے حوالے سے کیونکہ یہ جو ہمارا ٹوپک ہے کنسٹرکشنز بیٹ کمپیریزن اس کو ہم سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایجیکٹیو کی ڈیفرنٹ ڈیگریز کو سنٹرکچرز میں یوز کیس طرح سے کرتے ہیں یا ایجیکٹیو کے یوز کرنے سے سنٹرکچرز کیا ہوگی یا کیا ہوتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں ایجیکٹیو یوز انفینیٹیو انفینیٹیو کیا ہوتا ہے جب ورپ کوئی بھی ورپ ہے اس سے پہلے ٹو یوز ہوتا ہے ٹو اینڈ ورپ اس کو انفینیٹیو کہتے ہیں ڈیٹیل میں ہم سٹڈی کریں گے اس کو جب آپ ورپ بلہ ٹاپک آپ کو میں پڑھاؤں گا اس کے اولا وہاں ڈیٹ کلاوز ہے اس کو سٹڈی کریں گے ڈیٹ کلاوز آپ فریز اینڈ کلاوز کا آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ ڈیلیمنٹ ویڈیو دیکھیں لنک نیچے ڈسٹرپشن میں دے دیا گیا ہے ڈیٹ کلاوز یہ ہے کہ ڈیٹ کلاوز کر کے جو اب باقی جو سنٹینس کا حصہ ہوتا تو اس پر ڈیٹ کلاوز کہتے ہیں اس کی طرح اسی طرح پرپوزیشن کنسٹرکشن کو جب یعنی پرپوزیشن یوز ہوتی ہے سنٹینس میں تو پھر سنٹینس کی سرکچر کس طرح ہوگی تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک ورڈ ڈیو کو دیکھیں ڈیو جو ہے ڈیو ای یہ تین طرح سے اس کے جو ہے مینن یا سنس بنتی ہے ایک ڈیو ہوتا ہے آپلیگیشن کو یا فرضیت کو ظاہر کرتا ہے جیسے ٹین روپیز ڈیو ٹو می یعنی داستو روپے جو ہیں مجھے دینا ہے اچھا اسی طرح ڈیو کا ایک مطلب ہوتا ہے کی وجہ سے اور تیسرا جو اس کا میننگ ہے ڈیو جو ہے یہ ٹائم کو ایکسپریس کرتا ہے ٹھیک ہے تو لاست دو کو بھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں دیکھیں ڈیو کے بعد ٹو آتا ہے دونوں سیچویشن میں جب یہ ٹائم کو ایکسپریس کر رہا ہے تب بھی اور جب یہ بیکاز وف کو ایکسپریس کر رہا ہے تب بھی لیکن جب ڈیو ایکسپریس کر رہا ہے ٹائم کو تو جو ٹو ہے اس کے بعد ورگ ہوگا یعنی ڈیو انفینیٹیو کے ساتھ یوز ہوگا جب بھی ڈیو ٹائم کو ایکسپریس کرے گا تو یہ انفینیٹیو کے ساتھ یوز ہوگا لیکن جب ڈیو بکاغوف کے میننگ میں آرہا ہے تو ڈیو کے بعد جو ٹو ہوگا وہ اس اے پریپوزیشن یوز ہو رہا ہوگا تو ابھی ہم ان کی اگزامپلز بغیرہ کو سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات مزید کلیر ہو جائے گی جب یہ ٹائم کو ایکسپریس کر رہا ہے تو یہ اپنے ساتھ انفینیٹیو لے گا یعنی ٹو اور ٹو کے ساتھ ورگ ہو گا جیسے جو میچ ہے وہ دس منٹ میں شروع ہونے والا ہے اب ڈیو ہے ٹھیک ہے ہونے والا ہے اس کے ساتھ ٹو سٹارٹ یعنی اس نے اپنے ساتھ انفینیٹیو کو لے لیا کیونکہ ٹائم کو ایکسپریس کر رہا ہے ہاں جی تو لیکن ٹائم کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹو کو لے گا یہ میں نے ٹو والی بات اس لیے کہی ہے کہ اگر ڈیو کے بعد ٹو ہے اور وہ ٹائم کو ایکسپریس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹو انفینیٹیو والا ٹو ہے اس کے ساتھ آگے بہت بھی ہوگا لیکن ٹائم کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو ڈیو ہے وہ ٹو کے بغیر بھی یوز ہو جاتا ہے یعنی ٹو کے ساتھ یوز ہوگا اور ٹو کے بغیر بھی یوز ہوگا تو جب یہ ٹو کے ساتھ یوز ہو رہا ہے اس کا مطلبہ انفینیٹیو ہے ورنہ ہی تو اس کے ساتھ ہے تو دوسری فارم دیکھتے ہیں the train was due at 9 train کو 9 بجے آنا تھا it is 2 hours overdue یہ 2 گھنٹے لیٹ ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ to use نہیں ہوا لیکن یہ express time کو ہی کر رہی دیو اچھا جی next time when to is used as preposition in due to then it means as a result of as a result of تو اب دیکھیں نا due to کے اندر جب to یہ as a preposition آ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر as a result of because of کے meaning دے رہا ہے جیسے کہ the accident occurred due to carelessness لا پروائی کی وجہ سے accident ہو اب یہ وجہ بتا رہا ہے as a result of because of یہ کہہ سکتے ہیں the accident occurred as a result of carelessness the accident occurred because of carelessness due to یہاں ہوئے because of یہ یا کہہ لیں as a result of stress جیسے کہ اس کے ساتھ انفینیٹیو نہیں ہے in such a case you must be preceded by a subject and go جی سیدھی سی بات ہے جب due جو ہے use ہو رہا ہے because of یا as a result کے meaning میں اور اس کے ساتھ جو انفینیٹیو نہیں ہے تو پھر ایسے due سے پہلے جو ہے سبجیکٹ ہوگا جیسے کہ اس سنٹینٹس میں accident جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ verb بھی ہوگا جیسے occurred جو ہے verb ہے اوپر والے سنٹینٹس میں due سے پہلے جو ہے verb نہیں ہے سبجیکٹ تو ہے verb نہیں ہے verb بعد میں چلا گیا انفینیٹیو فارم میں ہے ٹھیک ہے جب آپ کا due جو ہے یہ time کو express کر رہا ہے تو verb انفینیٹیو فارم میں ہوگا لیکن جب due کے ساتھ والا true جو ہے یہ preposition کے طور پر use ہو رہا ہے تو پھر due سے پہلے verb بھی ہوگا جیسے یہاں اکر لکھا ہوگا ہے next study owing point two on two کا مطلب کیا ہوتا ہے on two means because of کی وجہ سے جیسے due two ہوتا ہے as a result of on two آپ کہہ سکتے ہیں because of تو owing to heart carelessness they met an accident اس کی لاپروائی کی وجہ سے وہ accident ان کا ہو گیا ٹھیک ہے تو owing اور ساتھ اس کے two آگیا تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بات کی infinitive کی infinitive کو study کر رہے ہیں ابھی ہم dead clause اور preposition construction preposition construction کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے تو next ابھی ہم dead clause بھی دیکھ لیں گے اچھا next sorry sorry اب sorry یہ تین طرح سے use ہو رہا ہے sorry far sorry far and sorry about اور sorry far وہ بھی اس کے دو مفہم بنتے ہیں دیکھیں جو نوید ہے وہ بڑا شرمندہ ہے یا آپ کہہ لیں ماذت خواہ ہے ٹھیک ہے ماذت خواہ ہے نوید sorry far damaging جو نوید ہے وہ آپ کی کار کو damage کرنے پر جو ہے وہ ماذت خواہ ہے شرمندہ ہے ٹھیک ہے نوید sorry far far آصف ٹھیک ہے تو جو نوید ہے وہ آصف کے لیے جو ہے وہ آپ کہہ لیں افسردہ ہے دکھ محسوس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو پیٹی پیٹی کے منوں میں آرہا word ایک ہی ہے sorry far ٹھیک ہے sorry far تو sorry far یہاں پہ کیا اس کا اب یہ سنٹینس کی جو ہے کانٹیکسٹ کے والے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی سنس کی بن رہی ہے اب یہاں پہ کیا ہے جیسے آپ کسی سے افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں یا بڑا افسوس ہوئی آپ کا یہ نقصان ہو گیا تو یہ وہی والا sorry far ہے یعنی اس میں regret افسوس پچھتا ہوئی یا آپ مادرت کبھی کہہ سکتے ہیں کسی حد تک تو دیکھیں یہاں پہ sorry far یہ شرمندہ ہونا یا مادرت خانہ انداز اس کو افسوس کرنے کے لیے یہاں پہ sorry far کسی پہ ترس کھانا یعنی کسی کا بڑا افسوس کرنا ہو یا یہ بڑا غلط برس بندے کے ساتھ sorry about جو ہے about کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے بندہ افسوس کرنے کے لیے جاتا یہ جیسے کسی پہ ترس کھاتا بندہ یہ یہ ہے یہاں پہ یہاں بھی افسوس کرنے ہوتا ہے لیکن یہ اس کی intensity کم ہے sorry far سے اب next آگے anxious اس کی بھی تین structures ہیں anxious about نویر is anxious about ali کے لیے نویر بڑا فکر مند ہے یہاں پہ anxious کے ساتھ about آگیا تو یہ ظاہر کر رہا ہے فکر مند کو anxious plus infinitive اب اس کے ساتھ آگیا تو اور verb آگئے تو پھر اس کا meaning سینج ہو جائے گا نویر is very anxious for ali to play the match ali جو ہے اس کے match کھین لیں کی بڑی خوائش ہے نویر کی کہ وہ match کھین لیں اب یہاں پہ very anxious to ہے اور اس کے ساتھ two آگیا تو یعنی فکر مندی کو ظاہر نہیں کر رہا انشیز یہاں پہ یہ ظاہر کر رہا ہے desire کو ٹھیک ہے word وہی ہے یہ انشیز about آرہا یعنی یہی ورڈ انشیز ہے جب اس کے ساتھ آرہا تو یہ وری کو ظاہر کر رہا اسی انشیز کے ساتھ جب two play آگیا آگیا تو اس کا جو سینس ہے چینج ہوگئے یہ desire کو شو کر رہا کہ نوید کی بڑی خواہش ہے کہ جو آپ کا علی ہے وہ match کھلے اسی طرح انشیز پلاس پلاس شوٹ اب یہاں پہ آگیا اس کو دیکھیں اس میں کیا سینس بہن رہی ہے جو مینجر جو مینجر ہے وہ اس حوالے سے بڑا فکر مند اور اس کی یہ بڑی خواہش ہے کہ یہ ایشو جلد سے جلد جلد ہو جائے اب یہاں پہ جب انشیز کے ساتھ that اور should آگیا تو اس کا مطلب ہے اس میں یہ انشیز میں وری کا انصر بھی ہے اور desire بھی ہے یعنی فکر مند بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ جلد سے جلد یہ کام ہو جائے پھر اس کو سمجھیں جب انشیز کے ساتھ about ہے تو وری کا ایکس پر کر رہا ہے جب انشیز کے ساتھ انفینیٹی آئے گا تو desire کو ایکس پر کرے گا جب انشیز کے ساتھ that or should یعنی یہ والی structure آرہی طور پر اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں ساری construction کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سارے parts کو دیکھنا پڑے گا ویسے ان تمام parts کو اکٹھا ایک ویڈیو کی شکل میں بھی playlist کے اندر رکھ دیا گیا ہے تو پوری ویڈیو پانچ پارٹس اکٹھے ہیں ان parts کو الیدہ بلیدہ یعنی اس ویڈیو کو اس topic کو پانچ پارٹس میں الیدہ لیدہ سے organize کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ویورز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پورا topic نہیں سمجھنا آتا سپیسیفک کسی ایک چیز میں پرابلم آرہا ہوتا ہے تو پھر thumbnail سے دیکھ اندارہ ہو جاتا ویڈیو پورا لیکچے سننے کے بجائے جس جگہ ان کو مسئلہ آرہا ہے لیکن جو لوگ مکمل سمجھنا چاہ رہے ہیں topic کو پڑھنا پڑھے گا اس کے لیے پلی لیس میں جائیں پلی لیس میں نہیں ہے ایک ویڈیو میں چاہے یہ دونوں طرح کے ویور کی ضرور کے لیے پلی پارس میں بھی کر دیتے ایک topic اور اکٹھا بھی کر دیتے تو اس پارٹ کے بعد ہمارا topic ختم ہو گیا میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ کا construction with comparison کا یا adjective